ناظرین گرامی الیکشن کمیشن کی جانب سے صوبہ پنجاب میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد ملک میں سیاسی بے یقینی کی قیفیت میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں وزارت خزانہ وزارت دفاع وزارت داخلہ اور چیف سکلٹری پنجاب کی جانب سے جس صورتحال کا اظہار کیا گیا اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ منصفانہ شفاف اور پر امن ماحول میں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کہنے کا آدم ممکن ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے تحریک انصاف کے سکلٹی جنرل اسد عمر نے جمعیرات کو لاہور میں فواد چودری کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں بتایا کہ آئین کو توڑنے کا جو اقدام کیا گیا ہے اس کے خلاف سپریم کورٹ چائیں گے جمعیرات کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی جائے گی پارلیمنٹ میں حکومت کی جانب سے الیکشن ملتوی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا حسن اتفاق دیکھئے کہ چند گھنٹے بعد الیکشن کمیشن کا فیصلہ آگیا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا حکومتی جماعتیں اور الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے کے لیے ایک پیج پر ہیں کیا پی ڈی ایم جماعتوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے لوگ بٹھا رکھے ہیں کیا ان حالات میں انتخابات نہیں ہوں گے پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہے عمران خان کے پاس الیکشن کمیشن کے متعلق کیا خفیہ معلومات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح حکومت اگلے سال تک عام انتخابات ملتوی کرانا چاہتے ہیں دوستو ایک طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں تو دوسری طرف تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی ٹھان لی اسی طرح حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا ہے خواد جہدری کے مطابق اس اجلاس کا مقصد سپریم کورٹ پر حملے کے متعلق پالیسی بنانا ہے پی ٹی آئی کے سینٹرز بھی پیر کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کریں گے ایک طرف تحریک انصاف اور پی ڈی ایم جماعتیں ایک ساتھ اجلاس میں شرکت کریں گے تو دوسری طرف تحریک انصاف اور پی ڈی ایم جماعتیں الیکشن کے حوالے سے گتھم گتھا ہو رہی ہیں خواد جہدری کا کہنا ہے کہ پوری قوم سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے گورنر خیبر پختون خواہ کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جا چکا ہے الیکشن کمیشن اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے ملک کی چھانوے بار ایسوسییشنز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کیا ہے دوستو متدد قانوندان اور تجزیہ نگار بھی انتخابات ملتوی کرنے کو آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی قرار دے رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے رانہ سناؤلہ گزشتہ روز واضح کر چکے تھے کہ وہ اس تاخیر کے حق میں ہیں انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں اور صاف شفاف ہوں کیا صوبے میں انتخابات کے بعد قومی اسمبلی الیکشن میں لیول پلنگ فیلٹ ہوگی؟ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر تدبر اور دانائی سے فیصلہ نہ ہوا تو فساد، انارکی اور افرہ تفریب پھیلے گی سیاسی اور معاشی استحقام نہیں آئے گا الیکشن کے حوالے سے مختلف آرار پارلیمنٹ کو رانمائی کا اختیار حاصل ہے ہم آئین کے مطابق معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں دوسری جانب چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر بندیال نے گزشتر روز ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارس دیئے تھے کہ اگر ملک میں شفاف انتخابات کے نکات کے عمل میں بد نیتی کا مظاہرہ کیا گیا تو عدالت مداخلت کرے گی حالیہ معاملات کے بعد یہ سوال اٹھ رائے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ بدلنے کا اختیار تھا یا نہیں اور کیا اب الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گے اس قانونی اور انتظامی سوال کے جواب کے لیے شاید ایک بار پھر سپریم کورٹ کا رکھ کیا جائے گا تاہم ایک اہم سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس اچانک فیصلے کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اور ملک میں جاری سیاسی بہران اور افرد تفری میں مزید اضافہ ہو گئے نہیں اس حوالے سے سیاسی دانشور ایک جیسی رائے رکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو الیکشن ملتوی کرنا حکومت کی ناکامی ہے اس سے قبلی انتخابات نوے دن میں ہو جاتے تو کوئی مزائقہ نہیں تھا اس مسئلے اور صوبائی اسملیوں کی مدت کا بھی قانونی حل نکالا جا سکتا تھا اس فیصلے سے غیر یقینی کی صورتحال بڑھے گی اس وقت پاکستان ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں ہر چیز ایک نئے بوران کو جنم دے رہی ہے آئینی اور سیاسی بوران کی ذمہ داری تمام اداروں کے ساتھ عدلیہ پر بھی آئید ہوتی ہے دوستو اس حوالے سے صحافی ضرار کھوڑوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ معاملہ اب سپریم کورٹ جائے گا اور الیکشن کمیشن گیند کو وزارت خزانہ وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کے پاس پھینکے گا جن کو عدالت بلایا جائے گا اگر انہوں نے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر انکار کیا تو کیا ان پر توہین عدالت لگے گی اگر الیکشن ایک ساتھ ہونا ہے تب بھی ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے کسی طرح کے اتفاق کی ضرورت ہے اس طرح بلڈوز کرنے سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رانوما مصطفیٰ نواز کھو کر دی سوشل میڈیا پر رد عمل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے التوہ آئین کا مزاک اڑانے کے مترادف الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ حکومت اور سٹیبلشمنٹ کی خواہش پر کیا جو الیکشن سے خوف زدہ ہیں دوستو پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے الیکشن ملتوی کرنا آئین کے ساتھ ایک بھونڈا مزاک ہے جس کا اظہار فواد چودری نے بھی کیا اور اس مزاک کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے فواد چودری نے جمعرات کو پنجاب میں انتخابات کے التوہ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت التوہ کے خلاف جمعہ کو سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی اسد عمر اور دیگر پارٹی رانماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ پنجاب میں صوبائی انتخابات تیس اپریل کو ہی ہونا ہے کیونکہ آئین میں نوے دنوں میں الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتوی کر کے آئین شکنی کی ہے جس پر الیکشن کمیشن کے پانچ اراکین کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی ہونی چاہیے آئین توڑنے والوں کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں کیونکہ آئین کو بچانا سپریم کورٹ کا کام ہے ہمیں امید ہے کہ ججز آئین کی پاسداری کریں گے اور عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوگی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ججز کو ان کی پٹیشن پر آئین و قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور عوام ججزوں کی پشت پر کھڑی ہے پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب کے انتخابات ملتوی کرنے کے بعد کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے آئین میں واضح لکھا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے نوے روز کے اندر انتخابات ہونا چاہیے اور انتخابات میں تاخیر یا تاریخ آگے پیچھے کرنے کی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں غیر معمولی حالات ہیں اور یوں لگتا ہے کہ حکومت نے بظاہر الیکشن کمیشن کو آمادہ کر لیا کہ حکومت کے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ انتخابات کے لیے سیکیورٹی مئی اثر الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین سے تجاوز کرتا ہے آئین کی شک 244 کے مطابق اسمبلی کی تحلیل ہونے کی صورت میں عام انتخابات نوے دن کے اندر ہونا ہوتے ہیں سپریم کورٹ ان انتخابات کے بارے میں فیصلہ دے چکی کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ صدر نے الیکشن کمیشن کے ساتھ دینی ہے ناظرین الیکشن کمیشن کے حکم نامے کے مطابق تیس اپریل کی پنجاب میں ہونے والے انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں اور اب یہ الیکشن اسی سال آٹھ اکتوبر کو ہوں گے حکم نامے میں الیکشن ملتوی کرنے کی وجہ امن و امان کی صورتحال اور مالی اور انتظامی بہران کو قرار دیا گیا جبکہ صدر مملکت کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا لیکن قانونی ماہرین اور سیاستدان اسے آئین کے منافی فیصلہ قرار دے رہے ہیں عدالت کی جانب سے بھی سخت ریمارک سامنے آئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ اس غیر آئینی اقدام کے خلاف کیا ایکشن لیتی ہے لیکن ہماری آخر میں حس بے روایت یہی دعا ہے کہ ان حالات میں جو بھی ہو وطن عزیز اور پاکستانی عوام کے حق میں بہتر سے بہتر ہو آمین سمامی موسیقی